جائی شریف مہام کال جائی شریف مہام کال دوستو آپ سبھی کا آپ کے اپنی چینل میں ایک بہت طرح سے بہت سواکت ہے آپ کا آبھار ہے اور یہ دی ابھی تک اپنے چینل کو سبسکریب نہیں جائے آپ چینل سے نہیں جھوڑے تک چھوٹا سامس نیوزن ہے کہ آپ چینل کو سبسکریب کر لیں اور چینل سے جھوڑ جائے ہم اچھ بات کرنے والے ہیں کہ ان کے چکر میں نہ آئے بہت سے لوگ نر بلی بہت سے لوگ جانوروں کی بلی اور بہت سے لوگ ترہ ترہ کے ان لوگوں کے چمگل میں فس جاتے ہیں جو انہیں اتنے بڑے سپنے دکھاتے ہیں صرف ایک چھوٹے سے طریقے سے یا ایک انتیق طریقے سے کہ وہ سفل ہو جائیں گے نوٹوں کی باریش اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں میں پارٹیکولار نام نہیں لے رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے یا اس کے لیے یہ آپ کے اردہ اردہ کسی بھی روپ میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں آپ ان پر دھیان دیں پہلی بات ہے کہ ہمارا ادھش کے ولی ہی ہے کہ ہم ایشور کیوں ڈائیوٹ کریں اور ستہ کیوں ڈائیوٹ کریں وہ ایک ایسی ستہ ہے جس کا کوئی چھوٹ نہیں ہے یہ لوگ اپنا بھلا نہیں کر سکتے اور دوسروں کی بھلا کے لیے تمام چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اور اس میں آپ کا موٹا رکم موٹا دھن بھی خرچ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آردھیک روپ سے مہنسی روپ سے اتنا جانے کتنی ہمیں تکلیفیں ہو سکتی ہے تو سمجھداری اس میں ہے کہ چاہے کوئی کتنی بھی اس کا پہلا جو انگ ہوتا ہے وہ لالج ہوتا ہے اور وہ جو سپنے واسطوکتہ میں نہیں ہوتے ہیں انہیں گھڑا جاتا ہے مانو جیسے ایک فلم جیسے پردرشیت ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں فلم میں جو نجارے چل رہے ہوتے ہیں وہ سب کالپنک ہوتے ہیں اور وہ سب نرمان کیے جاتے ہیں ویسے ہی وہ ان چیزوں کو آپ کے دیماغ میں نرمان کر دیتے ہیں اور وہ چیزیں آپ کے آنکھوں کے سامنے تیرتی دکھائی دیتی ہیں اور پھر وہ اپنے مین ادیش جو لالج آپ سے پیسے اٹنا ہے یا آپ اسے دو بھی ان کا وہ کرانا چاہتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ ان تمام چیزوں میں اس عیشور جو ہے اس سے ہمیں دور کرتے ہیں ایک الگی انگل اس کے نام پر ہمیں ایک الگ انگل دکھا دیتے ہیں اور اس سے ہوتا ہے کیا ہے فائدت دور کی بات ہے نقصان ہمارا بہت ہو جاتا ہے ہم سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں ہمارا مانسی کی طرح مجھانے کیا خوجنا چاہتا ہے اور اس کے پر نام بہت بہنک ہوتا ہوتے ہیں ایک ہی نیوے دنے کہ ان چکروں میں آپ نائے جو بھی ہونا ہے یا جیون میں پریورتن ہونا ہے یا جو بھی چیز ہونی ہے وہ کیول اور کیول آپ کو عیشور کے جب سے ہوگا گیتہ کے ادھیان سے ہوگا رامین کے ادھیان سے ہوگا اور آپ کے پاس جو عیشور کے نام جب کرنے کی ہے آپ کا من سانت رکھنا ہوگا آپ کو سرل سہج لینا ہوگا لوگوں کی مدد کرنا ہوگا من میں کبھی بھی لالچھل کپٹنا ہوگا یہ بیسک سی باتیں ہیں جو میں آپ نے ہمیشہ بات کی کہتا ہوں انہی باتوں پر دھیان آپ کو دینا ہے تو میں اور کھل کر آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں آپ سمجھنا رہے سیجے سمجھ گئے ہوں گے ابھی سمجھ جاؤ دیر نہیں ہوئی ہے اچھا لگاؤ تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا جن کو جرور سبسکرائب کریں کمنٹس در دیر آئے لکھتے ہیں جی شریف مہاں کار